اسلام علیکم ویورز ویورز میں ہوں جمیل اور ورکم کرتا ہوں آپ کو گرین گارڈنگ چینل پہ ویورز آج دسمبر کی فرس تاریخ ہے اور یہ دیکھیں میں اپنے گارڈن آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس ٹائم جو ہے بوگن بیلیا کی بڑے اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں نے یہ بھی جو آپ کا میک سپرنگ ہے اس کی بھی تیاری شروع کر دی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سردیوں کے جو پھول ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں جیسے یہ گلداؤدی اور اس کے علاوہ گیندہ یہ پھول تو کھلنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کے یہ گلداؤدی کے پھول ہیں مختلف کلز ہیں اس میں میرے پاس یہ ناگ چمپا بھی کھلا ہوا ہے گھاس تھوڑی سی خوش کوئی ہوئی ہے سردی کی وجہ سے کورا پڑ رہا ہے باقی یہ دیکھیں آگے یہ گیندے کے پھول ہیں ساتھ گلاب کے بھی کچھ پھول نظر آ رہے ہیں گلاب بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو پرمنٹ پلانٹ ہیں وہ آویلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ اگزورا کا پھول تھا اچھا یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت میرے پاس یہ پھول کھلے ہوئے ہیں ایڈینیم کے عالدو یہ گریمیوں میں بڑے اچھے کھلتے ہیں بر دیکھیں دسمر میں بھی بڑے اچھے پھول نکالے ہوئے ہیں پنک کلر کی پھول نکلے ہوئے ہیں میرے پاس ایک وائٹ کلر میں بھی پودے ہے بر اس پر بھی پھول نہیں لگے ہوئے ساتھ کیاری میں آپ کو کچھ پنیری لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ میرے سردہ باہر کچھ پودے ہیں جس میں یہ ڈراسینہ کا نظر آ رہے ہیں پرپکلر میں یہ ڈیفن بیکیا یہ کروٹن کے پودے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ ایڈیشن کی ہے اپنے گارڈن میں اچھا یہ یہ دیکھیں کچھ میں نے ہنگنگ پلانٹس میں لگائے ہیں کچھ لکڑیاں لگا کے بڑی اچھے خصوص لگی ہیں جلان میں اوپر کوئی ڈیکریشن پیسز بھی لگائے ہوئے ہیں اچھا یہ اب میں نے یہ پنیری لگائی ہوئی ہے جو سیزنل پھول ہیں آگے انشاءاللہ فروڑی کے انڈ مارچ میں ان میں پھول نکلیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اس میں میں نے مختلف کلر کی پنیری مختلف پھولوں کی پنیری لگائی ہوئی ہے جس میں انٹرینیم میری گولڈ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں میرے درے میں بھی نام نہیں آرے یہ فلاکس ہے وربینہ ہے اور پٹونیا ہے پینزی ہے کافی سارے پھول ہیں اچھا یہ دیکھیں کچھ میں نے گملوں میں بھی یہ پنیری لگائی ہے یہ تھوڑی پہلے لگائی تھی یہ اب تھوڑی بڑی ہوگی ہے یہ میرے منی پلانٹ کے پودے ہیں منی پلانٹ کے پودوں میں اب بھی تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے اب یہ پودے تھوڑی سی ڈورمنٹ سے مچھ لگئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس جربرا کے پودے ہیں یہ ایک پودا تھا میرے پاس وہ میں نے ڈیوائیٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس پر پھول بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ جس ڈیوائیٹ کیا ہے میں تقریباً ہفتہ دس دن ہوئے ہیں اور سردیوں میں بڑے اچھے پھول نکلتے ہیں ان کے تین گملوں میں میں نے لگا دیا تھے یہ میرے دیکھیں منی پلانٹ یہ باقی میرے صدہ بھار پودے ہیں اچھے یہ دیکھیں سامنے آپ کو گوگن بیلیا کے پھول نظر آ رہے ہیں یہ اب گارڈن کا فل ویو تھوڑا یہ میرے کچھ اور بنیری ہے اچھے یہ آپ کو آگے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ یہ میں نے گلاب کے گملے میں نیچے میں نے کچھ اور پنیری بھی لگا دیا چھوٹے چھوٹے چاندنی نمائس میں پھول آ رہا ہے چاندنی نمائس یہ دیکھیں یہ پھول اس میں نیچے لگانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ گملہ تھوڑا بھرا بھرا نظر آئے اوپر جو گلاب کا پودے ہے جب دوسرے پودے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور نیچے گملہ پھر خالی رہ جاتا ہے تو اس کو بھرنے کے لیے بیشکلی یہ نیچے چاندنی نمائس میں نے چھوٹے چھوٹے پھول لگا دیا جب کھیلیں گے دو دو کلر ہیں اس میں وائٹ اور دوسرہ پر پر کلر ہے باقی یہ دیکھیں یہ کچھ میرے صدہ بہار پودے ہیں مختلف پودے ہیں یہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کچھ اور یہ میں نے پنیری بھی لگائی ہوئی ہے یہ سامنے آپ کو انٹرینیوم نظر آ رہے ہیں آگے فلاکس ہیں آگے ڈائنسس بھی ہے اس میں مختلف ہے یہ جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے اس میں میں نے پیٹونیا لگانا ہے یہ کچھ اور یہ ساری یہ دیکھیں کمیوں کو میں نے پینٹ کر کے تھوڑا سا کلر دینے کی کوشش کی ہے یہ کملے مختلف کلر کے پینٹ کیا میں نے گلاب کے اور مختلف یہ میں نے بوتلوں کو پینٹ کر کے اندر پودے لگایا میں اسی طرح ان میں بھی اچھا بوتلوں کا قائلی بس یہ خیال کیا کہ ان میں نیچے ہول ضرور ہو کچھ لوگ بوتل میں اوپر سے تو سرہ کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں لیکن ہول نہیں بناتے اس سے ڈرین نہیں بنتا تو پودا پھر سروائیو نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ میری گولڈ اس پوری کیاری میں بھی اسی طرح سے میں نے میری گولڈ اور لگائیں ہیں تقریباً چار چار انچ کے وقفے سے ایک بودے کو لگائیں تو آپ کو بڑی اچھی کیاری مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میرا پام کٹ رہی ہے اس میں اچھا خاصا گملہ ہے تو اس میں میں نے پھر پنیری لگا دیا ہے لاسٹ ٹائم بھی میں نے لگائی تھی اور بہت خوکسٹت پٹونیا کے پرپر کلر کے پھول نکلے تھے اس دفعہ دیکھو کون سے کلر کے پھول نکلتے ہیں ایک گملی میں نے لگائی تھی اس میں سات نمبر کم اس پر لکھا ہوا تھا اب کلر کون سے نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے مین انٹرنس ہے اس پر جو میں نے گلداؤدی لگائی ہوئی ہے دارف گلداؤدی ہے یہ چھوٹے پھول ہوتے ہیں دو کلر ہے اس میں ریڈ اور جیلو یہ کیاری انٹرنس کی ہے اس میں میں نے ابھی پنیری لگانی ہے کچھ صدا بار پودے تو اس میں ہیں پنیری میں اس میں ایڈ کروں گا یہ پلوں پر بھی میں نے کچھ پلانٹس لگا دی ہیں ہنگنگ اور وال وہ لگا کے گملے وال ہنگنگ گملے لگا کے یہ دیکھیں یہ کچھ اور گملے تھے میرے پاس ان میں میں نے چھوٹے چھوٹے پول یہ ہنگنگ باسکٹس ہیں میری یہ کچھ مزید ہنگنگ باسکٹ اور ہنگنگ پوٹس ہیں وال پوٹس ہیں یہ میرے کچھ اچھا یہ وہ دوسرے والا گملہ ہے جس میں سارے جیلو گلداؤدی ہیں بہت ہی بلکل بھرا بھرا سا ہے یہ اس ٹائم ایسے لگ رہا ہے بس اوپر سے کلر یہ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ شوپیس سے میرے پاس ڈال ہاؤس ٹیپ ہے جو اس کو کیا کہیں گے پتہ نہیں اس کو میں نے مختلف کلر کا پینٹ کر دیا تھا یہ میرے کچھ گلداؤدی مختلف کلر میں یہ سامنے فرنٹ سے بہت خوبصورہ نظر آتی ہیں ایرو کیریہ یہ سراہی پام ہے یہ مختلف قسم کے پودے پھول بیسکلی کلر فل میں نے بنا دیا ہوا ہے کچھ گرین اور کلر فل یہ دیکھیں یہ میری دوسری ایک کیاری ہے جو کہ بلکل سامنے گراج کی طرف آتی ہے تو اس میں یہ بیک سائیڈ ہے اس کی تھوڑے سے ہلکے پودے ہیں بٹ یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو بھرے ہوئے اور بڑے خوبصورہ پودے نظر آئیں گے یہ ویریگیٹڈ بھوگن بیلی ہے اس میں ابھی پھول کھل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی ہوئے ہیں کھلیں گے تو انشاءاللہ بھر جائے گا یہ پودے بھی یہ تھوڑے سے بڑے پلاورز ہیں اس میں ریڈ کلر کی بہت خوبصورہ کلر ہے ریڈ کلر مجھے بیسی پسند ہے ییلو ریڈ کا کنٹراسٹ ہو تو گارڈن بہت خوبصورہ لگ رہا ہوتا ہے یہ میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو لگا دیا کہ بلکل پوری وال نظر آتی ہے یہ کلر فول وال نظر آتی ہے جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائٹ پہ بلکل کلر فول یہ پلانٹس ہیں پیچھے میں نے بڑے پلانٹس رکھ دی ہیں اس کے آگے چھوٹے پلانٹس رکھ دی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گملے میں نے اوپر ایک چھوٹی سی دیوار بنا کے اس پر اوپر رکھ دی ہیں تو جب ان کو میں نے کلر کیا مختلف رنگ میں یہ دیکھیں بلو جیلو یہ پنک ہیں پرپل ہیں اور ریڈ ہیں گرین کلر ہے اس میں یہ دیکھیں مختلف تو یہ ویسے ہی بڑی خوبصورت لک بن جاتی ہے ان میں آل دو پھول نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بس گرین پلانٹس ہیں لیکن یہ ان کی کلر کی وجہ سے وہ لک ایک آٹو بے بڑی اچھی لک بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں یہ میرے پرمننٹ پودیاں کچھ بوگنویلیا بہت پیارے اب جہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویو دیکھیں یہ ویو نظر آتا ہے جب میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے میرے پاس اتنا ہی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائز روپ کریں اگر آپ کو پسند آئے تو میرے طرف سے اتنا ہی اللہ حافظ